الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وَلَا قِبَتُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَلَا سَجْدِ الْأَنبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالَا آلِهِ وَالَا آلِهِ وَالَا آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَأَوْلَادِ رَسُولِهِ وَزُرِّيَّاتِهِ وَأَوْلِيَاءِ اُمَّتِهِ وَعُلَمَائِ اَغْلِ سُنَّتِهِ اجْمَائِينَ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالسَّلَّمَ اَن نِكَاهُ نِسْفُ الْإِيمَانِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِينَ اِقْدْ وَسَارِ صَلَاتُ وَالسَّلَامُ صَلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ وَسُحَابِكَ يَا جَدْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنَ بَلَغَ الْعُلَابِ کَمَالِهِ قَشَفَتْ دُجْعَابِ جَمَالِهِ خَسُنَتْ جَمِعِ وَخِسَالِهِ سَلُّوْ عَلَيْهِ وَعَالِهِ حُبْ نَبِي ہے مِحْرِ عَلِي مِحْرِ عَلِي ہے حُبْ نَبِي لَحْمُكَ لَحْمِي جِسْمُكَ جِسْمِي فَرَقْ نَهِم مَا بَهْنِ بِيَا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کامل آرہ رہنوا اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ کتب فرید حق فرید یا فرید حمد و سنادباد تاجدارِ عربو عجم فخرِ بنی آدم مولاِ کل ختمِ رسولِ احمدِ مُشتبا حضرتِ سرورِ محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری کر چکے نہیں میں بھی وعدِ مطابق حضر ہاں صوفی سلامت علی صاحب نے حکم دیتا تو ہڑی زیارت واسطے مصد دی زیارت واسطے حاضر ہویاں میں نو پینڈ آکے تو ہڑی مصد دے مصد دے کہ میرا دل بڑا باغ باغ ہویا ہے کہ تُسا ماشاءاللہ اللہ دا کار سونا بنایا ہے اگے جنی دفعہ تو ہڑی پینڈ آئے ہیں بار و بار ہی جلسے چھے تے گھر چلے گئے ہیں آج تو ہڑی مصد پہلی دفعہ حاضری ہوئی ہے ماشاءاللہ تُسا مصد دے فرش تو لے کے چھاتا تک ٹیل لا کے دسے آئے دیکھو بندے نے کپڑا چنگا پایا ہوئے تو دی پرسنیلٹی دا پتا لگ دے گڑی کوٹھی چنگی ہوئے تو دے مالی پوزیشن دا پتا لگ دے کہ بندہ کھاندہ پیندہ مال دا رہے جنہ لوکہ مسید چنگی بنائی ہوئے انہ لوکہ دے ایمان دا پتا چلدہ ہے کہ پکے مومن ہیں اے تُسا بڑی سونی مسجد بنائی اللہ تعالی اس پینڈ دے اندر اس مسجدیاں برکتہ نازل فرمائے ادرات صوفی صاحب نے اے شادی دی تقریب تے معفلِ پاک دا اختمام بطورِ شکرانہ اللہ دی رحمتِ برکت حاصل کرن واسطے اختمام کیتا ہے اللہ کریم انہ دے تمام معاملات میں جھ خیر و برکت عطا فرمائے اور بچیاں دیا خوشیاں نے اللہ کریم انہ دیا زندگیاں دندر ہمیشہ خوشیاں ہی نصیب فرمائے ہر غامتوں، دکھتوں، مصیبتوں اللہ انہ دے بچیاں نو محفوظ فرمائے تقریر تو پہلے ہیں کہ میں فلدہ محول بناو تاکہ میں ہی توہڑھنالگفتگو کراں بڑی دوروں سفر کر کے توہڑھنے کو لایاں ایک تیار جن نے اچھے بچے بیٹھے نے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ تُسی بھی تُسی بھی اے مفتیزہ بھی اٹھن تُسی بھی اٹھو تُسی کھڑے ہو جو اٹھ کے سارے اچھے بچے کھڑے ہو جاؤ تھوڑا جب پچھے پچھے کھڑے ہو ایسی آنے بندے میرے اکے آؤ میرے قریب آؤ نہیں بیٹے ہیں جی نہیں اٹھ کے ہو تو پچھے چلو پچھے لے انہوں تاکہ مار گئے گئے کلو ہی نانیجی ہونا ایسی آنے بندے اٹھونا ایسی بیگر بنا کروں میں ہوں بندے اٹھے لے گئے اے پچھے پچھے کھڑونا اچھا بھائی توجہ دے آجے جڑے بندے آنے کندہ نا ٹھولا ہے اے ٹھولی لہا دے اگے ہو کے جوڑ کے بھو محفل دیکھ ماہولے شادی دا فنکشن صبح شروع ہونے تے تُسی شادی دے پندالا میں چھالا میں چھے جی میں مردی بھو اے وے اللہ دا کار اے تھے اللہ دے کارویچ جنہ عدبنا لے اخترام مل بھو گے انہی برکت بہتی لبے گی تُسی بھی تھوڑا جا قریب ہو جاؤ مہربانی تھوڑا پلاو بھے تُسی بھی اگے ہو جاؤ تُسی بھی اگے ہو جاؤ مہربانی تھوڑا جا جوڑ کے بھو برکت ہوئے گی شکریہ تُسی بھی توانوں گال پہ کرنا توانوں میرے خلال سپیکر دی باز نہیں جا رہی اگے آو اگے جوڑ کے پہنے کاندھنا ٹولا کے تو بندے نو سستی پہ جاندے تُسی بھی زارے اگے ہو اگے ہو زارے میربانی تھوڑی شکریہ اے جیڑے بچے نے بنین پاہی یہ تصویر آلی یہ نو کار کلو بنین بدل کیا ہوئے اے شلٹ تبدیل کر کیا ہوئے اے مسجد بھی تصویر آلی شلٹ بلکل نہیں لیانے چاہی دی اے نو کار پہ جو فوری اے نو کار پہ جو بیٹا تبدیل کر کیا اللہ دے کار پہ چھ اس طرح نہیں آئی گا مسجد دے ادابنوں میں سمجھیا کرو شکول دی وردی نہ پائی ہوئے تے ٹیچر پوچھ دینے فوج دی وردی نہ پائی ہوئے تے افیزر پوچھ دینے پولیس دی وردی نہ پائی ہوئے تے میک میال پوچھ دینے اگلی مسجد دے ادابنوں تے مسجد دے تم معاملاتنوں میں ملوزے خاطر رکھیا کرو اللہ دا کارے او میربان ہو جائے زندگی یا تے ساڑھی یا گناہ ماں جو گزر رہی یا تے گزر گئی یا زیادہ تر گناہ ہی کھٹ رہی نہیں تے جے چند کڑھی یا بین دا موقع مل جائے اللہ دے کار پہ چھ جی دو کسی ایم پی ایم میں دے کار جان دے ہونا ٹینشن ہو کے بین دے ہو چوئی صاحب نراز نہ ہو جان چوئی دی نرازگی دا بڑا خیال جائے کہ دیو دی نرازگی دا بھی خیال کر کہ دلے زندگی دے چند کڑھیاں جڑھیاں تیریاں چنگیاں گزریاں اوہی نہ برباد ہو جان اوہ دے کارچ جی دو بھو پھر انہوں راضی رکھن دی کوشش وش لگے رہے آ کرو تو عزرات میں چند کڑھیاں واض کرنا ہے میں ایک عدیث مبارکہ تلاوت کی تھی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا النکاہ نصف ایمان نکاہ نصف ایمان نکاہ جڑے اے بڑیاں برائیاں تھے بے حیائیاں تو روک دائے نکاہ سننا تھے نکاہ افضل ترین عمل نکاہ اللہ کریم نے اے حلال قرار دیتا ہے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مبارک ہے اور نکاہ جڑے اے انسان دی زندگی جی چار چاند لگاندہ ہے نکاہ نسل بڑھاندہ ہے نکاہ امت وچ اضافہ کر دائے نکاہ دے بے شمار فوائد نے نکاہ ایک بندے دی زندگی ختم ہوں تو بعد جڑی اولاد ہوں دی اس نکاہ دے اندر او جڑی اولاد آئی ہوں دیئے اس اولاد دی تربیت چنگی کر کے گیا ہوئے او اولاد بطور نجات بھی بن سک دیئے بطور عذاب بھی بن سک دیئے اے دونی کہ اللہ نے لہذا نکاہ تو بعد جدو اللہ تعالی اولاد اطا فرمائے اولاد دی تربیت اچھی کرو حضور اللہ نبی جلالی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان نے اپنی اولاد دی اچھی تربیت کی تھی او صدقہ جاریہ ہے صدقہ جاریہ اور صدقہ جاریہ انجات دا سبب بن جند حضرت آدم علیہ السلام دا سب کو پہلے نکاہو ہے کدنال مائی حبانال حضرت حباد قریب ان لگے تھے اللہ فرمایا آدم رک جا یا اللہ کیوں فرمایا اے دے قریب ہو نہیں نا تے پہلے اے دا حق مہر ادا کر تو یہ سارے نہیں سمجھے حق مہر ادا کر یا اللہ حق مہر کیے فرمایا میرے محبوب تے آخر زمان نبی تے دروت و سلام پڑ اے پکھے دھومی باندھ کر دیں اللہ اکبر کبیرہ اللہ تیرا پتہ پہ لگ دا تو مسیطے کاٹھا ہوں جے تو امدہ ہو میں تو تنہوں پکھے نہ پتہ ہو بھی نا کتھے نہ بٹھن لہذا مسیطے آیا کر نماز پڑھے آ کر ادرات توجہ ہو بھی آدم علیہ السلام نے پاک رسولت درود و سلام پڑھے آ حضرت حواد قریب ہو گئے قربت مل گئی اگر میں اتھوں اولاد دی داستان شروع کر دیا حابیل قبیل دی بڑا طویل موضوع ہے الگرز ابراہیم اللہ نبی جناب علیہ السلام بابل شہر دے لوکہ نو بڑی تبلیغ کی تھی لوکہ نے جناب ابراہیم دی تبلیغ تکان نہ درے الگرز کے لوکہ نے شکایات کر کے نمرود نو حضرت ابراہیم علیہ السلام واسطے دی چیخہ جلائی گئی ابراہیم علیہ السلام واسطے نمرود نے چیخہ جلائی او دے وچہ ابراہیم علیہ السلام نو سٹیا گیا چالیس دن تو بعد جی تو بار نکلے کہ بابل شہر میں خیر عبادہ کھیا ملک شام دی طرف سفر شروع کر لیا رستے جک علاقہ ہندہ ہے تاریخ نے اُدا نہ لکھیا مدین یا مدین اُت ایک بہت بڑا پندال لگا سی لوکان دا جام اگٹھا سی شامیانیں لگے سن کلین حالات دے مطابق تے وقت دے مطابق بچھے سن جو اس دور وچ جس طرح دے سمان سی بچھے سن بڑے سارے نوجوان جمع سن کوئی بزرگ نہیں سی کوئی بچہ نہیں سی نوجوان ہی نوجوان سن عبراہی ملیس سلام نے ایک نوجوان پوچھے آ اے بڑے سارے نوجوان جمع ہو کی ماجرہ ہے تے بڑا فاخرانہ لباس چاندی تے سونے دیا انگوٹھیا تے گردنا چے سونے دیا چینہ تے ہتاں وے جڑی انگوٹھیا نے ویچے ناگ ہیرے جہرات اے کی ماجرہ ہے اس نوجوان نے آکھی ہے مسافر اے تھے ایک وزیر رنگ ہے او دی اکلوتی اولاد ایک کوئی بیٹی ہے ادھانائے سارا کی نائے سارا ادھانائے سارا انہیں اپنی بیٹی واسطے عمرہ تے زمارہ مختلف ملکہ جو امیر امیر لوگ تے رات بادشامہ دے بچے بلوائے نے انہیں آکھا بیٹی تو میری اکلوتی اولاد ہیں جڑا نوجوان دنوں پسند آئے گا اپنی مرضینا پسند کر تو تیرا نکاح میں او دن الکردیان پسند کر کے نکاح کرنا کوئی قباحت اسلام بچ نہیں اے اٹھالف حیث اللہ رسول نے اجازت دیتی اچھا توجہ دیا آج حضرت سیدنا ابراہیم اللہ نبی جلل علیہ السلام نے نوجوان کہنے گا کہ اتھیک وزیر ریند ہے او دیئے کی بیٹی ہے تو انہیں نوجوان بلائے جڑا نوجوان پسند آئے گا تیرا او دن نکاح کر دیا گا تو جناب نوجوان کھڑے نے فاخرانا لباظ پا کے کوئی اندھا ہے میرا لباظ لے کے متوجہ ہوئے گی کوئی اندھا ہے ایمیریاں انگوٹیاں وے کے متوجہ ہوئے گی کوئی اندھا ہے چین وے کے کوئی اندھا ہے میری خشبوت پرفیوم سنگ کے متوجہ ہوئے گی کوئی اندھا ہے میرا کاد sculptures جسامت شکل و صورت حلیہ وے کے متوجہ ہوئے گی تو جناب آج آٹھ دیارے ہوگئے نے ازے تک اس شہزادی نو کوئی شہزادہ پساند نہیں آیا تو نوجوان روزانہ لباس تبدیل کر دینے تو روزانہ خشبوت پرفیوم بدل کے لگا کے بھین دینے تو سورج تلند کریم کی دو ہوند ہے او دو شہزادی ایک سواری پہ سوار ہوکے ہوندی ہے اعلان ہوند ہے بھائی شہزادی کی سواری ہون لگی ہے تنوجوان سارے کھڑے ہو جاندے نہیں او چکر لگا کے سواری ہو دی چلی جاندی ہے بی بی جڑیے ان وزے تک کوئی لڑکا پساندی نہیں آیا ابراہیم علیہ السلام نے دو داستان سنی صدق جاما اللہ دے پیغمبر دو تو آٹی صبحان اللہ تو بھی میں سیال کوٹ تے جائی سکنا صدقے تے میں نہیں جا سکتا ماشاءاللہ تو تُو سب بولتے پہنا ہی ہے انساءاللہ پینڈ دے لوکا انو پتا ہوند ہے کتے کتے بولنے ہیں شہران دے انو نہیں پتا ہوند ہے جو کہ ان شہران جو ساریاں مجھے مجھے تو انہوں کٹ دی تھی ہیں پینڈا میں چلیں دی ہیں تو پینڈ دے انو پتا ہوند ہے کتے بولنے ہیں اے سلی انو تُو سب بولنے ہیں تو میرا تو اڑا تو انہوں پتا پرانا تل لگے کوئی نمی کہلتے میری تو اڑی ہے نہیں تو میرا تو اڑا کافی قریبی تل لگے کہ تُسی سرکار دے غلام ہو تو میں مہی ازہورتہ غلامہ تو میرا تو اڑا ایک کوئی رشتہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ اللہ دا پیغمبر اس مجمع میں جا کے کھلو گیا اعلان ہو یا بھائی شہزادی یا ملکی ہے سواری تے سوار ہو چکی ہے تیاری کر لو سارے نوجوان ٹینشن ہو کے کھڑے ہو گئے ابراہیم علیہ السلام فرمانے نے جی تو شہزادی سواری تے بے کے نکلی نہ تے میں وے کھیا او دے ہاتھ وچ ہیرے تے جہرات دی مالا کہ جیڑا نوجوان پسند آئے گا او دے گال وچ مالا پاماندی آپ نے کنوں پوچھے ہے روز مالا نہ لی ہوندی ہے انہیں کہے جی بالکل روز مالا ہوندی ہے تے جی میں لے کے ہوندی ہے نا اے میں ہی لے کے ترجم دی ہے تے کسے دے گال وچ نہیں پاندی اچھا ابراہیم علیہ السلام فرمانے نے جی تو سواری کو فندرہ وی قدم چلی میں تیان مارے بی بی تے نظر چک دی ہوئی نہیں تو آنو ہی سمجھ آئی ہوئی نہیں بھائی بی بی نظر چک دی نہیں اور جی نظر چکے کسے نو تکے بیٹھے تے مالا پاہے نا اور جی تو کسے نو فندی ہوئی نہیں تے مالا پانی کنوں ہے ہی 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 اچھا ابراہیم علیہ السلام دے کول آگے کھلو جان دی ہے تے جی تو سواری کول کھلو جان دی ہے بی بی سارا نو خیال آن دے میں تے سواری نو روکی آئی نہیں میں تے آکھی آئی نہیں میں تے سواری دی اپا کا مہارا کھچی آئی نہیں سواری جڑیاں پر کھلو گئی ہے لگ دے گلے تھے ہو گئی ہے ایک گوڑے تھے لے گروہ دے دوزانوں ہوگا بیٹھا بزرگان دی کھا رہے بچیانوں کھا رہے ادھرات گرامیدرہ توجہ چانا بڑی قابلے گور باتیں اللہ اکبر کبیرہ ابراہیم علیہ السلام بے کولا کے سواری کھلو گئی کائنا دالیوں توجہ دیا جے سارا بی بی رو خیال آیا میں سواری روکی نہیں جڑی سواری آپ پہ کھلو گئی ہے لگنے گلے تی ہو گئی ہے سواری رک گئی ہے جنابہ ابراہیم علیہ السلام بے نے بی بی دی سواری جڑو کھلو گئی جنابہ سارا نے اپنیاں حیاء والیاں نگرہ چکیاں اتب والی نگاہ دے نال ابراہیم علیہ السلام نو پیرا تو بیکنا شروع کی تا ویندی ویندی جنو مسلمانو چیرے تھی آئی تھی چیرے تو دستار تے دستار تو پیشانی دے نظر کھلو گئی ہے جی تو پیشانی دے نظر کھلو گئی ہے اوہ مالا جڑی ہے ابراہیم دے گلوچ ہو گئی ہے اللہ 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 نرائے رسال نرائے حیدری اے لسانی سوڑا لندہ پرانا پائیوال محمد عمران فلیکس والا ہن آئے ہیں اے ان تقریر پہ سوندہ ہے دا اے دی ان شادی ہو گئی ہے اے نے اپنی شادی تو پہلے ارادہ کیتا سی کہ میں ہمیں شادی تے چشتی صاحب کو تقریر کرا مانا ہون تقریر سون کے پرشان ہے اے دا دل پہ کر دا ہے کہ شادی پیشاں بیک لے جاں تے چشتی صاحب کو فیر تقریر کروا مانا اور تسی بھی محبت نالا جی سون لو وہ کو پتا نہیں تو آڈے پینڈ شادی تے کسے تقریر کرانی ہے کہ نہیں کرانی لیکن لوگ کی کسرت نہ کنجری نہ چاندے نے مبارک ہوئی ہونا نو جڑی اپنیاں شادیاں دے رسول پاک دیاں نہ تاں پھر دے نے آئے حضرات گرامی درہ توجہ جانا بڑی مہربانی سماعت کرو درہ میں بڑی قابل غور بات ارض کر رہی ہیں توجہ دی آجے میں اپنی تقریر دے ایک ایک جملے دا ایک ایک لفظہ ذمہ دا رہا ہو کائناہ دولیوں میرے کریم نبی دے خلا موزرہ سنو جنابہ ابراہیم علیہ السلام دے گلوچ مالا یہ آگئی ہے ابراہیم علیہ السلام دے گلوچ مالا جدو آگئی اعلان ہو گیا نوجوان پسند ہی آگئی ہے او دا باپ اپنی مسنہ دے صدارت اٹھیا میں ہون والے دمادنوں پڑے پورت پاکست اقبال اس کے جو تلے کیا مانگا اینا مغیرام دیا گا شام و شوق دیا گا عزت دنال نواز کے لیا کے اون میں او دنال تریخ دائی جن کرانگا نکا دی تے پھر بیٹی دی شادی او دنال کر دیا گا اینا خیالہ نہ لگا یہاں دے چل دیا چل دیا جی دو جنابہ سارا دے قریب آگیا میں اے سارا بیٹی کیڑا نوجوان پسند کی دائی اے بابا جی دے کل ویچ میں مالا پائی ہے اے خوئی نوجوان اے بیٹی اے نوجوان جی دے چھیرے دے کر دو گمار ہے جی دا لباس پھٹیا پران ہے جی دی تستار پھٹی پرانی ہے اے بیٹی اے نوجوان اے دنال نکا نہ کر اے بیٹی اے دی تستار دے خ پھٹی پرانی ہے چیدہ بیخ گرد و گمار ہے لباس پھٹیا پران ہے اے تھے بڑے بڑے عمرات پیٹے رے بڑے بڑے مزرات پیٹے رے بڑے بڑے بادشاں آتے وزیرا دے بچے آئے نے فاخرانہ لباس پا کے کھڑے نے اے بیٹی اے دی اپنیا ضروری آتے زندگی پوریا نہیں کر سکتا اے تیری ضروری آتے زندگی کی میں پوریا کرے گا اے بیٹی اے دے نہ لکا نہ کر منہو دے کوئی مسافر ملوم ہوندے منہو کوئی اجنبی ملوم ہو ریا ہے اے بیٹی اے دے نہ لکا نہ کر حضرت سارا دے والد نے بڑا منہ کی دا تے جناب سارا دے والد اے بیٹی اے دے نہ لکا نہ کر چینہ گردو گمارنل بھرے ہے پہ شانی تک دنا نال دی دستار وے گردو گمار تے پھٹی پرانی دستار لباس پھٹیا پرانا ہے تے جناب سارا پتا کی اے بابا جو تو ویٹھے آئے اوہ میں نہیں ویٹھے آئے جو میں ویٹھے آئے اوہ تو نہیں ویٹھے آئے اے تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیق نعرہِ حیدری بابا جو تو ویٹھے آئے اوہ میں نہیں ویٹھے آئے جو میں ویٹھے آئے تو نہیں ویٹھے آئے پھر بھی جناب سارا دے بابا کہہ رہے ہیں نکانا کر جناب سارا دیا نے بابا نکا تینا دے نالی ہووے گا اے بابا نا ہون ای تو اس تے جو تے جانے نا ہون دن پہن گے نا ہون اس تے جانے تے نا ہون دن پہن گے اے بابا نا ہون دن پہن گے نا ہون نکا ہووے گا کی ہو گیا سارے بولو کی ہو گیا نکا ہو گیا اچھا نکا ہو گیا اچھا بڑی قابل گور بات جو نکا ہو گیا جناب حضرت ابراہیم تے حضرت سارا سلام اللہ علیہ کرو با تو ہی میہ بیوی آپس بچ بیٹھے جی تو بیٹھے نا تے جناب سارا دیا نے جناب ابراہیم میں توڑے گل بچ مالا نہیں سی پانی میں توڑے گل بچ مالا نہیں سی پانی جی تو میری سواری آپ پہ آگے کھلو گئی میں تے روکی آئی نہیں سی آپ پہ ہی روک گئی تے منو خیال آیا کلے تھے موک گئی ہے میں توڑے قدمہ تو ویکھنا شروع کی تا لباس ویکیا تے پھٹیا پرانا چیرہ ویکیا تے گرد و گھمار دستار ویکی تے پھٹی پرانی لیکن جی تو میری نظر دوڑی پہ شانی تے پھئی ہے میں تو پہ شانی چاہوں ایک چمک دا نور نظریاں آیا آئے جناب ابراہیم اے مالا جیڑی ہے در حقیقت میں اے سی چمک دے نور نو پا چھڑی ہے اے در حقیقت مالا جیڑی ہے میں چمک دے نور نو پا چھڑی ہے در جناب ابراہیم علیہ السلام اگو کی آنے نے اے سارا اے نور میرا نہیں در جناب اے سارا دیا کھان نام ہو گئیا اگو کی آنے یا ابراہیم میں نور اے زیبی توانی پہ شانی ویچ پہی فینیاں تُسی آنے یا نور میرا نہیں دس سفر اے نور کی دائے فرمایا اے اللہ دی امانت ہے اے اللہ دی امانت ہے اللہ اکبر قبیرہ دے جناب ابراہیم علیہ السلام اے نور جہرہ اے اللہ دے آخری رسول دا نور آئے اے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی صرف نسلی نور نہیں نبی دی جدوی نور نسلی نہیں جدوی نور نظر آ رہی عظیم البرگدہ شاہ امام احمد رضا نے دے خوب پیغام نسل دے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بہچہ بہچہ نور کہا تیری نسل پاک میں ہے بہچہ بہچہ نور کا سارے پڑو تیری نسل پاک میں ہے بہچہ بہچہ نور کا نوجوان ذرا بول کیا کھو تیری نسل پاک میں ہے شرمانہ ہو بے تے پوریاں گلہ کرن تو شرمایا کرو شرمانہ ہو بے گلیاں دیاں نکرہ تے کھلون تو شرمایا کرو شرمانہ ہو بے چونکہ میں چکھلون تو شرمایا کرو شرمانہ ہو بے وڈیاں دی پید بیتے گستا کی ماں باپ دے نال اچھا پولن تو شرمایا کرو پر نبی دینات پڑ دیاں کھدی نہ شرما ہو آنکھو تیری نسل پاک میں ہے بہچہ لطف آریاں تو آڈے پڑھنے لال خطیب تکریر کرے کہ تسی لطف لے کیاں دیو سبحان اللہ ہونو تسی پڑھ رہے ہو تو میرا دل کر دے میں یا کام مولا جیڑا تیرے نبی دی نسل دے ترانے پیا گاندے ہیں مرن دو پہلا اللہ دیدار مصطفہ نصیب فرما دے بھی آنکھو تیری نسلیں پاک میں ہے بہچہ بہچہ نورے کا جڑے بالکل نہیں بول رہے وہ اپنے گرے بان بچ ویکھو کیڑی ایسی گلتی خطا ہو گئی ہے اللہ نے تو آڈے گلو تفیق چھین لئی ہے کہ تیری زبان تو آل رسول دا ترانہ بھی نہیں پیا نکل دا کوئی ایسی فٹی گلتی ہو گئی ہے پڑن والیوں خوش نصیبی تھے ناز کر کے پڑھو کہ تیری نسلیں پاک میں ہے بہچہ تیری نسلیں پاک میں ہے بہچہ 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 تیری نسلیں پاک میں ہے تیری نسلیں پاک میں ہے نور و کتاب مبین موضوع ہے آپ جی تو مصر دی طرف گزرے ملک شام جان دیا تے ساری ڈیٹیل مصر والے بھی بیان کرا اور ظالم تے جابرباد شادی گال کرا بڑا طویل موضوع ہے اوہ دے کل ایک بی بی سی جیدہ ناسی حاجرہ اوہی غلامہ بنا کے نال ٹور دی تی گئی اچھا حضرت سارہ دے ہاں اولاد نہیں سی اوہ بیٹا اے بچے چپ کر دیں تھوڑا جانا دے کنٹرول کرو اچھا حضرت سارہ نے آپ آگیا کہ میرے ہاں اولاد نہیں تو تسی حاجرہ نہ نکاہ کر لو نکاہ ہو یا تیرے رانگل لگا اللہ پتر عطا کیتا تیرے نہ رکھیا اسماعیل کی نہ رکھیا اسماعیل پھون لوگ کیا پتر ہوں دینا لوگ سنی ہنی کنی منی منہ انا ایسے شادہ شادی عجیب کی سمدنا مبارک ہوئے ہونا لوکانو جڑے نبیان رسول اللہ پیغمبرہ تیسے آباد اولاد دے ناما تو اپنی اولادہ دے نام پہ رکھ دے اللہ اللہ توجہ ہوئے ایک تجھے کڑکا دیو ساری تقریر خراب کرے میں دے سیرے چڑ جانا تقریر ساری ہے دے سیرے چڑ جانا اٹھوے کھڑا کھڑا دیو نا چل با اوٹھے جاگ بھے چل شادہ اچھا توجہ ہوئے بھئی اللہ اکبر کبیرہ پتر و یا تناک ہی رکھیا اسماعیل دعا کر دیرے رب حبلی بن السالحین اللہ من السالح پتر عطا فرما تہلو میں تو نے کوئی وزیفہ دست چاہنا جیدے ہاں اولاد نہیں او اللہ کو دعا مانگ دا روے رب حبلی من السالحین اے دعا مانگے جنہ دے ہاں رشتیاں دی بندش ہے او بچین او اکھو اے دعا مانگے بندش بھی ختم ہو جائے گی رشتہ بھی جلدی ہو جائے گا اللہ دیا رحمتان دا تے برکتان دا نزول ہو جائے گا اللہ نے پتر عطا فرمایا نا کی رکھیا اسماعیل حضرت اسماعیل دی مکمل ڈیٹیل او تھے جناب محال نہ ہووے کوئی اوہلی نہ ہووے ویرانے جو چھاٹ جاؤ تے حاجرانو لیا کے جیدو تھی آئے نا تے گود وے چچانتے دینا دا پتر ہاں تے جناب ابراہیم نے آکھے حاجران چونکہ سارا نے پبندی لائیزی بولنا بھی نہیں اللہ کہا جی میں سارا راضی ہے اے میں عزیوی راضی ہیں ہے اہاہا ابراہیم علیہ السلام بول لیتنا اشارہ تن حاجرانو آکھے 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 تھے رہنے اللہ دا حکم ہے حاجرانو بول کیا اندھیانے یا ابراہیم جی اللہ دا حکم ہے جے میرے مالک دی رضائے مالک دا حکم ہے انشاءاللہ تُسیز حاجرانو ساپ رانی چوپا ہوئے تے جناب اب اسماعیل نو لے کیوں تھے وقت گزار رہیانے حضرات ایک کافلہ گزریا انہیں پانی دو تلاش وچ کافلہ اس مقام تے آیا حضرات ایک رامی میں ساری ڈیٹیل بیان نہیں کر سکدا توجہ دیا جے پڑی کاملے گار بات ہے ڈیٹیل سننی ہوئی دے سوشل میڈیا دے بڑی عام علماء اکرام اج وازو نہ دے مجود نے علماء اکرام نے سیدنا ابراہیم سیدنا اسماعیل نو تے اچھی تو اچھی وازو نہ فرمایا سونی گفتگو میرے نالوں بہتر کیتی ہے تھی میرا بھی خطاب اس حوالے دنال سوشل میڈیا دے مجود ہے اسلامی چینل شہنشاہ نو کھول کے درہو دے چھو سمات کر لیا جے لیکن اس وقت میں انتہائی اختصار نل ارض کر رہی ہے توجہ دیا جے اوہ کائناہ دلیا ہو اس کافلے دا دیرہ پانی لین والیاں دا دیرہ لگ گیا اسماعیل علیہ السلام دا پچپن لڑک پانی شباب گدریا ابراہیم علیہ السلام کدھی کدھی ہوں دے رین ملاقات کر کے جان دے رین اللہ اکبر کبھی رکوے لائے آیا ابراہیم علیہ السلام آئے اللہ کے دلوں کا گلو پتہ لگا جنابے حاج رادا انت کا لوگ یہ مثال فرما گئی آنے تھی جنابے اسماعیل کی شادی ہو گئی ہے تھی جنابے ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل دا دروازہ کھٹ کھٹایا اندر ایک بی بی بولی کھڑوا پان اکھڑا پان بی بی بول کے کی آن دیئے اے کونے آپ نے فرمایا میں مسافرہ میں ہمانا تھی اسماعیل لو مل لے تھی بی بی آن دیئے کھڑوے پانے بچ او کار کوئی نہیں دسو کوئی پیغام ہے تھی دے جاؤ جنابے ابراہیم علیہ السلام آنے او کنوں آن گے بی بی آن دیئے انہ دا کوئی پتہ نہیں آج جاؤن کھل آن اٹھ دین آنو آن شکار دے گینے انہ دیا انہ دا کوئی پتہ کوئی نہیں کوئی پیغام ہے تھی تسی دے جاؤ تھی جنابے ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیا اسماعیل آئے گا انہو آنکھیا جے ایک مسافر آیا سی او کہہ گیا تیرے کرد چکا ہٹ چنگی نہیں انہو پدل چھن جنابے ابراہیم علیہ السلام کہہ گے چلے گے تھوڑا جیا ویلا گزریا کہ جنابے اسماعیل علیہ السلام آگے انہ دے یہ اپنے مکہان چھ داخلوں کیا دیئے اپنی بیوی نواں دینے آج میں نوکل یہاں بازارہ مچھوں آج باپے دے لگڑ دی خشب ہوں پہ یوں دیئے ہارے تکبیر ہارے رسال ہارے حدری ہارے دوشان مصطفی ذکر حبیب خدا ادرات تو وجہ ہوئے جنابے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہا گے کہ آئے گا تنوہ کی تیرے کاردی چگار چگی نہیں ہے نو بدل چاگی جی تو سنیا نا کہ او کہا گے نے تیرے کاردی چگار آنے نو تیرے والو کہا گے نے اپنی بیوی نو کی آنے نے تیرے والو کہا گے نے کہ تُو چنگی نہیں طلاق دیتی فرق کر دیتا چند دن ابات دوسرا نکاح کر لے کوچھ بیلہ گزریا جدل انبیاء عدرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی جنا علیہ السلام پھر تشریف لے آئے اندر آپ دی بہوزی اسماعیل علیہ السلام کار نہیں سنگا دروازہ کھڑکایا نا اندر آپ آئے آئے جی کونے اے میں مسافرہ تے مہمانہ تے بی بی نی آواز سجانی کوئی بزورہ گئے تے دروازہ کھول کیا دیئے بابا جی تُسی مسافرہ و مہمانہ تے مہمان اللہ دی رحمت ہوں دیئے تُسی نہیں سمجھے گال ساری دروازہ کھول کیا دیئے تُسی مسافرہ و مہمانہ تے مہمان اللہ دی رحمت ہوں دیئے اے بابا جی اندر لانگاؤنا ساڑے ویڑی آجی اللہ دی رحمت ہوں گئی ہے آج ساڑے ویڑے مہمان آئے لے تے مہمان اللہ دی نا 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 بکر وال شکر گرد رین والی صوفی سلامت صحاب دی دعوت چماغون والی ایس شادی دی مہندی والی رات نو ذکر مصطفیٰ دی محفل مچ بین والی ذرا عقیدت نا لب کھولو مہمان اللہ دی مہمان اللہ دی رحمت ہوں گئی اندر آجاؤ جناب ایبراہیم علی السلام آگے نے اسماعیل کی تھیڑے تے بی بی آگے بابا جی اسماعیل شکارت گہنے ہون نہیں تے شامنو آجان گے تُس ہی تھی اندر آؤ جناب ایبراہیم اندر چلے گے اس پہوں نے بہروں نہیں بتا اے میرے سسر جانے آپ نوں علمے کے میری پہ ہوئے حضرات توجہ چانا بی بی نیاب کے قدمے مبارک دوتے تے جناب کرم تود پیش کی تا جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے تود نوش فرمایا تجد و تود نوش فرما لیا آگے نے اسماعیل کی توں ہونگے اگو بی بی آمدی ہے اے بابا جی تُس ہی پرشان نہ ہوگو اسماعیل آج نہیں تے کل کل نہیں تے پرسو آ جانگے اس ویڑے نوں اپنا ہی ویڑا سمجھو جنی دہر تُس ہی رووگے راب دیا رحمتان دا نزول ہوندہ روے گا برکتان دا نزول ہوندہ روے گا قائنہ آدھالیو جناب ابراہیم علیہ السلام آمدھے لے اے بی بی میں جلدی نال باپس جانا ویچا ناما لیکن بی بی آمدی ہے بابا جی نا جاؤ اے بابا جی نا جاؤ اے بابا جی نا جاؤ تجناب ابراہیم آمدھے نہیں ہن میں جانا چانا اسماعیل ہونگے او نو اکھی آجے تیرے گھر دی چگھاٹ بڑی چنگی ہے اے دی تُو ہی فاظت کر لے قائنہ آدھالیو او پکر وال شکر گھر دی زمین تے پہن والیو سنو ذرا ابراہیم علیہ السلام اپنی بہنوں پیار دے کے چلے گے چاند کھڑیاں گودھریاں اسماعیل علیہ السلام بھی تشریف جی رو لیا ہے دروازہ کھٹ کھٹایا کھل گیا اندر داخل اکھا نام جناب اسماعی ہیل دی اکھا جانسو تے وفادار پیوی ہووے جڑی پیوی اپنے شوگر دیانسو ویکھے تے فور اکھا نام ہو جان دیانے پیوی بھی لون لگ پی تے جناب اسماعیل دی پیوی رو کیاں دیئے اے میرے شوگر میرے سرطاج آج لون دی ہی وجہ کیے کیوں رو رہے ہو کائنات آلیو ذرا توجہ دھی آج ہے بڑی قابلیں غور بات ہے جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام آنگے نے اے رفیقہ خیات ہے آج منو گلیاں بزارا جو اپنے بزرگان دے لنگن دی خشبو بھئی ہیو دیئے بزرگان دے لنگن دی خشبو بھئی ہیو دیئے خشبو بھئی ہیو دیئے بزرگ جڑے بیٹھے دینا اے بڑی محبتنا سماعت پہ کر دینے نوجوان بڑی محبتنا سبحان اللہ کہہ رہے نہیں اچھا آنگنے میں بزرگان دی خشبو آ رہی ہے کوئی بزرگ آئے ساں جناب اسماعیل دی اہلیہ مخترمہ اللہ و اللہ اکھا نام ساں آنگنے میں بزرگ آئے ساں اے انہاں دا قاد کار جسامت شکل و صورت علیہ سی تے جناب اسماعیل انسو بہارے نے بزرگان دی یاد لے چھے تے آپ نالی آنگنے اپنی رفیقہ حیات نو او میرے والد گرامی جناب ابراہیم علیہ السلام ہے ابراہیم علیہ السلام آپ دی رفیقہ یاد نے اینج اپنا ہاتھ پشانی دے اینج رکھے آگے یا ماریا پشانی دے اوہ کاش منو علم ہندہ خبر ہندی کہ میرے سوسر جاننے ہیں میں رامہ جپل کا مچھا دیندی میں جانی نہ دیندی میں اندھی رک جاؤ بابا جی نہیں جانا نہیں جانا نہیں جانا اے بابا جی اسماعیل انگے ملاقات کر کئی جانا ہے جناب اسماعیل دی اکھا جام سو جاری تھے یا آب دی بیوی دی اکھا وی چھوڑی آم سو جاری نے کائنات آلیو توجہ چانا اگر میں جناب اسماعیل دی ہیسٹری زندگی دی اس دو کے بھی بیان کرنا بڑا طویر موضوع کائنات آلیو انہور منت کے لویا جناب اسماعیل چلتا چلتا قابل لوئی عبد المطلب جناب عبداللہ حضور دے والدے گرامی حضرت عبداللہ بچ نور آیا تھے جی دو آب مکہ تل مکرمہ بچ گزر رہنے کائنات آلیو ذرا توجہ چانا اللہ اکبر کبیرہ جناب سیدنا عبداللہ ایک کاغینا عورت دی کولان دی گزرویا تھے کاغینا عورت نے جناب عبداللہ نو ویکیا تھے ویکیاں جان دی عبداللہ میرے نہ لکا کر لے جناب عبداللہ یا دینے یہ میرا پیلا نہ کائے یہ سب پیلا نہ کاجڑ ہے اپنے بزرگاں دے فیصلے دے رکھیا ہویا ہے اپنے بزرگاں دے فیصلے تو رکھیا ہے اللہ اکبر کبیرہ پینڈ والے میں تیان کرنا ہے کوئی ساڑا بھی خیال کریں تُس بھی محبت میں خیال کر کے اُچھیا کو صبح ہمیں اللہ چشتی دیا نظرہ چار میں نہیں جی آٹھے جی ادرات توجہ ہوئے بڑی قابلیں غور بہت اے بڑا شریف جا بندہ ہے اے گھٹی چلاندہ ہو بھی نا تے نو دسنا پہندہ کے ٹراک کے اے میں تیرا بھی ساولہ نا بھے تُو اے نو کار بھی تیسی جا رہے ہیں سیکل بھی تیسی جا رہے ہیں موٹر سیکل بھی تیسی جا رہے ہیں میں تے صرف ٹراک تھا سنا تُو ہر چیز ہی تیسی جانا بھے ادرات توجہ ہوئے توجہ جنابِ عبداللہ حضورتِ والدِ گرامی آنے نے پہلا نکاہ ہے میرا اے فیصلہ میں اپنے بزرگاں تے چھڑے آئے جتے ہو پہلا نکاہ میرا کار دین او تھے یامین ہے الغرس نکاہ ہو گیا حضرتِ تیبہ تاخیرہ امینہِ کائنات حضرتِ آمینہنا آمینہنا نکاہ ہوئے نور منتے کے لوگے حضرتِ یامنہ وال ہے حضرتِ یامنہ وال نور منتے کوئی لویا تے چاند دین آباد گزر ہویا کاہینہ عورت دے کولو تے جنابِ عبداللہ اس کاہینہ عورت دے کولو لنگ دیانا روک گئے آمینہ نے بیبی تو نکاہ دی دا ودی تیسی انہیں ہنچے نظر آ چکی ہیں تے پیشانی وے کی آن دی عبداللہ کسے نو ملی ہیں آمینہ میرا نکاہ ہو گیا ہے تے بیبی نے بیشانی وے کی دا وے کی آن دی عبداللہ جی دی خواہش میں نوسی اوہ منتقل ہو گیا ہے آئے اوہ منتقل ہو گیا ہے عبداللہ ہون میں تیرے نل نکاہ نہیں کرنا نہیں تیرے نل نکاہ کر دی حضرات گرامی توجہ چانا ماں حضرت یامینہ نل نکاہ ہویا تے نوہر منتقل ہو گیا جی ڈی کا لے تھے میں بڑی آخم کرنا چانا عقیدہ دی ترجمانی واسطے مولوی قرآن پڑھیا تھے قرآن پڑھ کے یہاں میں نبی نو علم نہیں تے نبی نور بھی نہیں نبی ساٹھی ترہ پشر میں کے مولا دی حضر قرآن بھی نہیں تے صاحب قرآن بھی نہیں اوہ جڑی کا ہی نا یاورت ہے اوہ نے عبداللہ دی پیشانی ریکھی اوہ پی بی نو پتہ لگ گیا ہے مولا ہاں تی نو قرآن پڑھ کے بھی نبی دے نور دا پتہ ہی نہیں چلیا نبی دی نورانی دا پتہ ہی نہیں چلیا کائنات علی حضرات بچوں چانوا اللہ اکبر کبیرہ میرے کریم نبی دے غلاموں جنابی عبداللہ دا نکایا منانل نوہر بد کے لگ ہویا کہ پتہ پھر کون آئے نبی دے سلطان آئے امام تو آڑی سبحان اللہ تو ہمیں صدقے جڑی تسی نہیں کہہ رہے اچھی بولو سبحان اللہ نبی دے سلطان آئے امام الانبی آئے شاف روز جزا آئے امت دا والی آئے آمین دا لال آئے حلیمہ دا دل دا راہے سرکار آئے بچپن مصطفیٰ بیان کرنا بڑا طویل موضوع ہے سرکار دا شباب بیان کرنا بڑا طویل موضوع ہے اللہ اکبر کبیرہ پنجی سال عمر سونے دی تے نکا دی دعوت آگئی تے چڑ دی جوانی تے سونے ورگا کو سونا ہونا ہے کوئی ایک کوئی سونے کائنات بچ جنو رب نے محمد بنایا ہے سل اللہ علیہ وآلہی یوسف علیہ السلام نے نشیشہ ویکیا نا تے ویک ایک خیال آیا رب نے کائنات نو حسن دا ایک ہی ساتھ مینو نو اسے عطا کی تے میرے ورگا سونا کوئی نہیں قدرت مسکرا کے کہن لگی جے تیرے حسن نو میں اٹیاں دا مولنا پواما تے تاں آکھیں تے جیدو آیا نا سونا آئے اممہ اشاہ صدیقہ نے سرکار دے اسنو جمال نو بیکیا نا اممہ اشاہ صدیقہ پتا کیا نہیں سونے ہاں مصر دیاں یا عورتاں فریفتہ ہو گئی زلیخہ عدرت یوسف تے زلیخہ فریفتہ ہو گئی تے سویلیہ نے کیتیاں گلنا تے زلیخہ بلا کے لے آئی تے سویلیہ نو دیتا سیب تے نال دیتیاں چھوڑیاں لوگ کٹو تے یوسف دالیات ترلا سینا لنگ کے ٹور جا سویلیہ میں نے ماریا ہے تے لنگ کے ٹور جا تے میری یہاں سویلیہ بیکھ لیں میں اہمی تے نہیں نا فریفتہ غلام تے ہوئی غلام آخر سونا ہی بڑا ہے لنگ کے ٹور جا تے جیدو یوسف لنگے نا نکاب لا کے تے مصر دیاں عورتاں سیب نہیں کٹ اپنی انگلیاں حسن یوسف اچھ گھر رکھویاں تے انگلیاں کٹ لیاں تے امائشہ صدیقہ صدیقہ کہنات آنڈیاں نے آپ کی آنڈیاں نے اے سونیاں مصر دیاں عورتاں حسن یوسف اچھ گھر رکھو گئے سیب نہیں کٹے انگلیاں کٹ لیاں دردوی مسحوس نہیں ہویا خون چل دا ریا انہانو مسحوس ہی نہیں ہویا تے جے قدی مصر دیاں یا عورتاں میرے محمد نو بہخ لئی دیاں اپنے دل کا ٹن دے مجبور ہو جان دیاں اے اپنے دل کا ٹن دے مجبور ہو جان دیاں شاعر نے بڑے کمال دی ترجمانی کر کیا سونیاں نالوں سونا چہرہ غزو ردا سونے نالوں سونا چہرہ غزو ردا مولا و خواہ سپنو جلوہ غزو ردا مولا سارے پڑو مولا و خواہ سپنو جلوہ غزو مکی مدنی جیا سونا رب نے نہیں خور بنو نا و خرا بن آیا سب دو مکی شاہ غزو ردا و خرا بن اس نے جمال دے کیا کہنے تو فیل دوسی آندھا ہے آندھا ہے منو ابو جال نے بڑا منع کی تا سی مدینے ٹرچلنا ہے تے محمد دے متھے نہ لگی جے بولے گا تو دی گل نہ سنی تے جے سامنے آوے تک کھا دے ہترہ کھلیں بولے تک کھنا چونگلیاں دے لیں آندھا جی تو مکی آنا تے ویکھا نا سونے دا جمال جی تو سونے دا سنو جمال ویکھا نا بلحال مارا کیوں کھاندہ ہے بلحال مارا کیوں کھاندہ ہے آج جی سمجھ لگی ہے اس حسن ویچ تے مارا بھی کچھ نہیں آگویچ بھی سوٹ دیں تے پھر بھی پرواز پرواز آج جی سمجھ لانے سے واسطیہ کیا اے تن میرائی ایک چشی ماں خووے تے میں مرشد ویخنا اے را جا ہوں لوں لوں دے مڈ لک لک چشمیں ایک کھولا ہی کھا جا ہوں اتنا ڈٹھیائیں اے سبر نایا میں ہور کی دیول اے بچا ہوں مرشد دا دی داری ہے با ہوں مرشد دا دی گونج با دیو مرشد دا دی با ہوں مرشد دا دی داری ہے با ہوں مرشد دا دی دی گونج با ہوں مرشد دا دی دی گونج با ہوں اے من اللہ کی کروڑاں آج جا ہوں گونج با ہوں پنجی سال دی عمر دعوت آئی نکا دی دعوت کا لنوالی کہونے جس بی بی دی عمر ہے چالیس سال پہلے شادی ہوئی شوہردہ انتقال ہو گیا پھر کی تی شوہردہ انتقال دو جگہ تو بیبا تی بی بی دا نا پتا کی ہے خدیجہ تل کبرا سلام اللہ سرکار دا پہلا نکا بیوہ عورت نلو ہے تی کیوں کی تی امت واسطے سب کے تلیمیں نبی دا فیل امت واسطے تلیمیں کہ جے کوئی بیوہ عورت ولو نکا دی دا بتائے انکار نہ کریا جے مصطفیٰ دی سنت سمجھے آئے حضرات توجہ ہوگئے حضرت خدیجہ تل کبرا دے بطن میں چو چار بیٹیاں نے نبی کا پاک دیا افضل ترین بیٹی ہے حضرت سجدہ فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ اگر حضرت خدیجہ تل کبرا دیشتری بیان کرام اور طویل موضوع بے بس پانچ ساتھ منٹ کو اڑے لیا نے توجہ دیا جائے مدینہ تل رسول حضرت مولا علی حضرت فروکی آزم حضرت اباب اکنی صدیق تین نئی دوست پائی آپس مجھ بیٹھے نہیں تے جنابی ابوبکر صدیق تے جنابی عمر آمدنے بیر علی تے جنابی کریم دی بارگاچ جاؤں تے جا کے پاک نرسول دیکھو لوں پاک زغرادہ ہاتھ منگو رشتہ منگ لو اپنے واسطے تے جنابی علی آمدنے منو حیاء یا اندی ہے تے جنابی ابوبکر جنابی عمر آمدنے اے آخر رشتہ تے خونہ ہی خونہ ہے تُسی جاؤ جہا کے منگو تے سی اکنفہ گلتے کرو تے جنابی عدرت مولانی خضہور دی بارگاچ جائے تے دراک علی بہے گیا ہے ادھرو جبریل آگیا ہے سونیا علی تو آنے کولو زغرادہ ہاتھ منگڑی آئے ناک ناک کریا جے اللہ نے زغرہ والہی دا رشتہ پکا کر چھڑی آئے رشتہ پکا کر چھڑی آئے رشتہ پکا کر چھڑی آئے جنابی علی حضور دی بارگاچ گردن چکا کے بیٹھے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزور پاک نے فرمایا علی کدھر آئے خبر تھے ساری سی علی ارزکاز نے سونا تو آڑے سان کے گئی بڑے نے تو آڑے سانہ دے تھلے دھبے ہویا کہ میں جو تو آڑے کولے ایک ہور احسان منگن آیا زغرادہ ہاتھ لین آیا میرے کریم نبی نے فرمایا علی بیٹھو سرکار گھر چلے گئے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب زغرانو سرد بوسا دے کے فرمایا زغرانو میرے کول علی آئے نہیں تے علی تیرا ہاتھ پیا مانگ دے تے تیرا کی اراد ہے ملومو یادیاں نو نکات پہلا پوچھنا ایوی نبی دی سننا دے بیٹی اگر چاندی ایک میرا ہے مناسب رشتہ ہے تے ماں پہ انہوں نے چاہی دا اتھے رشتہ کرن اے بلادریاں قبیلے میں تُسا ہی بنائے نہیں آہ لیکن اسلام آندہ ہے ماں باپ بھی راضی اون اولاد بھی راضی رہ گئے رشتہ کر دیو کوئی قباہت نہیں پاک رسول نے فرمایا میرے کلو علی تیرا ہاتھ منگنایا تے زہرہ تیرا کی اراد ہے جناب زہرہ دیا حیاء والی نظرہ نیچے پاک رسول نے فیر پوچھیا تے فیر نظرہ نیچے کردر جکی ہوئی ہے تیسری مرد باجی تو پوچھیا تے جناب زہرہ دیا کھاننا سسکیاں بچ گئیاں روحی جا رہی آنے تے پاک رسول کیا سہرہ روحی جا کیاں اے بابا اج منو مانخ دے جدل گبرا یاد آ گئی ہے بابا منو ماندی منو ماندی یاد نستایا ہے کاش کدھی اج میری مانخ دے جدل گبرا ہوں دیا بابا اے گل انہ دے نالوں دی بابا زہرہ نکی بول کے جواب دینے زہرہ دے اللہ دے اللہ دے رسول دی رضا بچہ رازی ہے میرے کریم نبی دے غلاموں حضور واپس مسجد شریف لیا ہے میرے کریم نبی نے فرمایا یا یلی یہ تیرا رشتہ جیڑ ہے اے محمد نے نہیں کیتا تیرا تے زہرہ دا رشتہ اے محمد دے خدا نے کیتا ہے علی داس پھر ترکل ان کی حضور میرے کل ایک زیرہ تے تلوار ہے اے دا مطلب ہے جتے رشتہ کرنا ہوئے منڈے دی خبر لینی چاہیے دیئے دے کل ہے کی یہ بھی پوچھ لینا چاہیے دا یہ بھی سننا تے جناب علی آکی ہے ایک زیرہ تے ایک تلوار حضور فرمایا جاؤ زیرہ فروخت کر کے آؤ تے جناب علی زیرہ بیچن گے بزار منڈی دے اندر اعلان کیتا تے سیدنا عثمان غنی زنو رین جی دے وال پاک رسول دیا دو بیٹیانے اللہ اکبر کبیرہ او نہ چار سو دیرخم یا دینار دی خرید لئی علی پاک ویچ کے واپس آ رہنے تے جناب عثمان حضرت علی تو پہلا حضور دی پار کا بیچ زیرہ لے کے بیٹھے ہوئے لے تے جناب علی جی دوں آگے تے جناب عثمان نے غنی آن دینے سوڑیا آج میرے ویہر علی دی شادی ہے تے جی دوں ویرہ دیا شادی آن ویہر ویرہ نو توفے دین دینے یار یارہ نو توفے دین دینے دو ہست دو ہستہ نو توفے دین دینے سوڑیا آج میرے ویہر علی دین شادی ہے آج میں عثمان اپنے ویہر علی دین شادی دے اے زیرہ دا کتے پڑیا مسجد ویچ باب برکت جگہ تے رابدہ کار تے مسجد لی کوئی عام نہیں نبی دی مسجد حرم نبی تے نکا کنے دا ہو رہے ہیں نوریاں دا سرکار دی ساری نسلی آلو لا دی نورے نکاہ ہو گیا پہلا پتر پیدا ہویا نہ رکھیا حسن مجتبہ دوسرا یا نہ رکھیا حسین عظیم جوڑی جیدی مثالی کائنات میں جو کوئی نہیں اسے واسدہ جی گلی گلی دہائی دے رہی ہے یلہ یلہ نبی کا گرانہ یہ گرانہ ورا الورا ہے یلہ یلہ ساری آخو اللہ یلہ نبی کا گرانہ یہ گرانہ نبی کا گرانہ یہ گرانہ ورا وی برا ہے اسم حسن ہے سیدہ فاطمہ اسم مولا علی مرتزہ ہے اسم غسن ہے سیدہ فاطمہ اسم مولا اسم مولا اسم مولا اسم مولا ہاں علی مرتزہ میں بس تو آڑی زبانہ تو یہ پاک علی دہ نا اس وقت کڑوانا چاہنا تاکہ تو آڑا مان اندروں انج صاف ہو جائے علی دے نا دی برکت نہ مولا کہ مدینہ مدینہ ہو جائے تینا لے علی دہ نا کوئی آمنہ نہیں بڑا عظیم تے بلندی بھلا نائے تینا لے علی کوئی مبولی غستی نہیں اے جڑاوی جڑاوی رانہ کر کے آیا کہ میں دنیا تے جاما آکھے یو دو کھولا جیدو نبوت حتہ بھی حرارت محسوس ہوئے تے میں آنکھ کھولا تے سب دو پیان چہرے مصطفیٰ وے تھا او دا نہاں پتا کیے محولا نا 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 جمعان اے جہاد بڑا بیمار بندہ اپنی مردینہ لے ہاتھ چکے نا جمعانہ دے ہاتھ جنابی علی دے نا تو ایتے ہونے چاہیے کیمرامین ذرا بیٹا ساریاں دی خبر لینے یہ حضرات توجہ جانا جڑا ارادہ کر کیایا تیدار مصطفیٰ کرندا جنہیں گاتے پہلی آنکھ کھول کے چہرے مصطفیٰ بے کھا او دا نہاں محولا او دا نہاں محولا علی اے 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 جنہیں آنکھ کھول کے سب دا پیان تیدار مصطفیٰ کی تائے او دا نہاں محولا علی اے 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 لوکو جنہوں رسول گرتی دیتی ہے او دا نہاں محولا علی اے جنہوں رسول آپ پر بان چڑھایا ہے او دا نہاں محولا علی اے جنہوں لبین لک میں چھبا چھبا کے آپ خواہے میں او دا نہاں محولا علی اے 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 لوکو جنہیں سب دو پیان وہ جب گافران دے کھلو کے اللہ رسول دا نعرہ ماری ہے او دا نہاں محولا علی اے جنہیں نبی دا سب دو پیلا کلمہ پڑی ہے او دا نہاں محولا علی اے 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 جنہیں نبی دے پیچھے سب دو پیلا نماز بچ بہت پڑی ہے او دا نہاں محولا علی اے 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 جنہوں نبی نے اپنا پیستر ہجرتی راتنوں عطا کیتا ہے او دا نہاں محولا علی اے 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 لوکو جنہوں نبی نے اپنا امین مقرر کیتا ہے بولو او دا نہاں محولا علی اے 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 لوکو جنہیں پدر دے مدان ویچ تو ہو ہو کافر زبا کر کے دسیاں رشتے داری مغراوے پیلا محمد دی غلامی ہے او دا نہاں محولا علی اے 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 لوکو جنہیں خیبر ایک ہتنال اُکھا ہڑ کے پھینکیا ہے او دا نہاں محولا علی اے جنہیں مرحبنوں درمیان بھی چر رکھ کے چیری ہے او دا نہاں محولا علی اے اے لوکو جنہوں پاک رسول نے اپنی افضل ترین بیٹی اپنی افضل ترین بیٹی اپنی افضل ترین بیٹی ادا کی تیئے او دا نہاں محولا علی اے جنہوں پاک رسول نے فتح مکہ والے دن کدھیاں دے کھڑا کر کے وہے چکا پہ دے اچھا کی تاں بولنا اے دان را مولان اللہ بولنا پس ایک شیر میں نہ پڑھ لو اجازت تیری فرمیج فیر قدیس ہے اے جنہ کو میں زورتے ٹیلے لائے چشتی دے جوندیاں دے تنہوں نہیں لبدا مرن تو بعد ہی کوئی آئے گا روح منتقلو دے روحے گی ایک شیر سے رمیج نہ پڑھ لو گوام دینے کی گھر گلی ہے جیدر بھی دیکھو علی علی ہے جیدر بھی دیکھو علی ہے جیدر بھی دیکھو علی علی ہے جیدر بھی دیکھو علی علی ہے علی ہے جیدر بھی دیکھو علی ہے جیدر بھی دیکھو علی ہے جیدر بھی دیکھو منم غلام علی علی امام منستو منم غلام علی 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 امام منستو منم غلام علی کے ہزار جان فدا منم غلام علی مدینے کی گھر گلی ہے جیدر بھی دیکھو علی اللہ تعالیٰ تعالیٰ سلامت رکھے اللہ آباد رکھے اللہ تعالیٰ محبت عقیدت قبول فرمائے اینا دے بچیاں دی شادی ہے اللہ کریم توام معاملات دیکھو خیر و وفیت فرمائے دور و نزدیک و جتوں میرے سمیت آئے اللہ سب دا پلا فرمائے وما لیجا اللہ البلاغ مبین